تم نے اللہ کے مہمان مار دیئے یہاں کوئی پتھان کا مہمان مار دے اس کو پتھان نہیں چھوڑتا تم نے اللہ کے مہمان مار دیئے تم نے رسول اللہ کے مہمان مار دیئے تم نے اللہ کے گھر میں مار دیئے تم نے اللہ کا کلام اور نبی کے فرمان پڑھتے ہوئے مار دیئے تمہیں اندازہ ہی نہیں تم نے کس کو مار دیا یہ خون رائے گا نہیں جائے گا کبھی جاتا ہی نہیں یہ کبھی جاتا ہی نہیں ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا ان قاتلوں کو نہ آج تک کوئی روک سکا ہے نہ پکڑ سکا ہے اور اگر پکڑے بھی گئے تو وہ عدالت سے مکے لہراتے ہوئے نکلتے ہیں کوئی نہیں آیا کسی کو یہ نہیں لگا کہ یہاں کے زخمیوں کے بھی دو لاکھ ہو سکتے ہیں یہاں کے شہداء کے بھی پانچ لاکھ کی امداد ہو سکتی ہے یہی پشاور تھا اے پی ایس کا سانحہ ہوا سارے ٹی وی چینلز بلیک ہو گئے پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا مزمتی قراردادیں آئیں نیشنل ایکشن پلان آیا پرچم سر نگوں کر دیا گیا قال اللہ قال رسول پڑنے والے تو بڑے لاوارث ہو گئے کسی کا بیان نہیں آیا کوئی جائے بکوہ پہ نہیں آیا کوئی ہسپٹل نہیں پہنچا کسی نے امداد کا اعلان نہیں کیا کسی نے مفت علاج کا اعلان نہیں کیا کوئی مزمت نہیں کوئی سوگ نہیں کوئی کالی پٹیاں نہیں کام مر گئی وہ ساری آنٹیاں جو ممبتیاں اٹھا کے بھاگ رہی ہوتی ہیں یہ قرآن پڑنے والے ہمارے بچے نہیں ہیں کوئی اور سمجھے نہ سمجھے ہماری قوم کو سمجھنا ہوگا دنیا سوال کرتی ہے پاکستان میں کیوں ہوتا ہے بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد عما بعد اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلمہ کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں انبیاء علیہ وسلم بلا واسطہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے استاد ہوتے ہیں مسجد نبوی میں کئی حلقے لگے تھے آپ سیکھنے اور سکھانے والا جو حلقہ تھا اس میں بیٹھ گئے فرمایا انما بعثت معلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ نے فرمایا طالب علموں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتے جن پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں ان پاؤں کے چیتڑے اڑا دیا گئے وہ پیر اڑا دیا گئے وہ مسجد جو سجدہ گاہ ہے وہاں پر بم دھماکہ کیا گیا وہ پاؤں جو مسجد کی طرف نماز کے لیے اٹھتے ہیں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے وہ قدم جو مسجد کی طرف بڑے تھے انہوں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی وہ سارے باوضو تھے وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے طلبہ تھے وہ حدیث اور قرآن کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں قرآن حدیث کی کتابیں اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں کا یہ عالم تھا کہ آزاک کٹے پھٹے تھے بچوں کے لاشیں تڑپ رہے تھے قرآن کریم کو آگ لگی ہوئی تھے حدیث کی کتابوں کو آگ لگی ہوئی تھی اللہ کے گھر میں لاشیں تڑپ رہی تھی یہ کون بدبخت لوگ ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید جو بن اوریٹون کے شیخ الحدیث تھے وہاں کے استاز الحدیث مولانا عبدالسمی صاحب مولانا اسلم شیخ پوری صاحب جو جامعہ بن اوریہ کے استاد اور مفسر قرآن تھے مولانا یوسف لدھیانوی کہ ان کا چہرہ تصور میں لاکر انسان سوچتا ہے کہ ایسے عالم دین پر قاتل کے ہاتھ اٹھے کیسے کپ کپائے کیوں نہیں مفتی عتق الرحمن شہید جو درس قرآن دینے جا رہے تھے مولانا امین شہید جامعہ بن اوریہ کے جنہیں سریعام روڈ پر شہید کیا گیا مفتی مسود بیگ جو کریچی یونیورسٹی کے بھی استاز تھے جامعہ بن اوریہ کے بھی استاز تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق کسی سیاسی تنظیم سے یا مذہبی تنظیم سے یا کوئی جہادی کچھ نہیں ہے یہ خالصتا علمی لوگ تھے ہر مسلمان کا قتل حتی کہ ہر انسان کا قتل قابل مضمت ہے وَمَن قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا جس نے ایک جان لی مسلمان کی نہیں کوئی ایک جان نہ حق لے لی فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا اس نے گویا پوری عالم انسانیت کا قتل کر دیا اور یہاں علمی لوگ اساتذہ شیوخ الحدیث اور اب یہ طلبہ وہ ڈمہ ڈولا کے اسی طلبہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق لال مسجد کی جو بچیاں شہید کی گئیں ان کی سوختہ لاشے اور قرآنی عراق ساتھ والے نالے سے ملے ہیں ڈمہ ڈولا کے بچوں کی تو لاشے بھی نہیں ملی قیمہ ملا ہے ستر لاشے خاک و خون میں نہلا دیئے گئے راجہ بزار تعلیم القرآن میں اور پھر وہاں کے محتمیم صاحب کا جوان مدرس امام خطیب بیٹا شہید کر دیا گیا اگر اس کی پوری لسٹ جاری کی جائے رونٹے کھڑے ہو جائیں کہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے یہاں پر پروفیسرز یہاں پر لیکچرر یہاں پر سٹوڈنٹ یہاں پر طلبہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا قانون کہاں ہیں اب تو یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے ان سے آہینی ہاتھوں سے نمٹا جائے یہاں آہینی ہاتھ اگر کسی کے ہیں تو وہ قاتلوں کے ہیں کیونکہ ان کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا یہاں لمبے ہاتھ اگر ہیں تو وہ قانون کے نہیں ہیں وہ قاتلوں کے ہیں کیونکہ وہ کسی کے بھی گھرے بان تک کسی کے بھی گھر تک اس کی تعلیمی درستگاہ تک پہنچ جاتے ہیں ان قاتلوں کو نہ آج تک کوئی روک سکا ہے نہ پکڑ سکا ہے اور اگر پکڑے بھی گئے تو وہ عدالت سے مکہ لہراتے ہوئے نکلتے ہیں مولانا یوسف لدیانمی کے قاتل نے مکہ لہراتے ہوئے عدالت میں کابولا میں باہر آگئے ہوں اور اب اب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی قوانین کو پائمال کیا یہاں سے بغیر ویزے کے باہر گئے دوسرے ملکوں میں گئے انہوں نے وہاں ٹریننگ لی اور ٹریننگ لینے کے بعد وہ شام میں جا کر لڑے اور دس سال انہوں نے گوریلا جنگ لڑی ان کی تعداد پچیس ہزار سے پینتیس ہزار ہے جن کو سو سو ڈالرز پر ویب سائٹس اور فیس بک کے پیجز پر بھرتی کیا گیا اور لے جا کر ایک پڑوسی ملک ایک پڑوسی ملک جو ہمارے گردان کی جاتی ہے ہر آدمی جانتا ہے وہ کون ہے وہاں ٹریننگ دی گئی پھر شام میں اتارا گیا وہ وہاں پر لڑے عجیب بات ہے جو شام میں ہمارے بھائی نہیں وہ پاکستان میں ہمارے بھائی ہیں مدارس مساجد امام موزن خطیب محتمیم شعوق الحدیث کسی کو یہاں نہیں بخشے گیا اور آج جو پشاور میں سانحہ ہوا ہے ادار العلوم زبیریہ میں کہ جب فجر کے بعد درس حدیث ہو رہا تھا صفہ ایک مدرسہ تھا جو مسجد نبوی میں تھا اور اس مدرسے کہ مہتمیم کا نام تھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں تکالیف اور عذیتیں دی گئی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم سب کو معاف کر دیا لیکن اسی صفہ کے طلبہ ایک قبیلہ آیا اس نے کہا کچھ لوگوں کو ہمارے ہاں بھیجیں وہ ہمارے ہاں لوگوں کو قرآن سکھائیں گے بہت بڑا قبیلہ آپ نے ستر طلبہ صفہ کے بھیجے مدرسے کے طلبہ کو انہوں نے راستے میں دھوکے سے شہید کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوط نازلہ شروع کی ان کے خلاف بدعا نماز میں شروع کی پورا مہینہ بدعا کرتے رہے اللہم مشتت شملہم ومزق جمعہم ودمر دیارہم وقزہم اخزہ عزیز مقتدر اتنی بدعا کی آسمان سے جبرائیل آگئے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ بس کر دیں ورنہ ان کی نسلے تک برباد ہو جائیں مدرسے کے طلبہ کے قاتلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف نہیں کیا مدارس کے طلبہ کا کیا رشتہ ہے رسول اللہ سے علماء انبیاء کے وارث ہیں تم نے اللہ کے مہمان مار دیے یہاں کوئی پتھان کا مہمان مار دے اس کو پتھان نہیں چھوڑتا تم نے اللہ کے مہمان مار دیے تم نے رسول اللہ کے مہمان مار دیے تم نے اللہ کے گھر میں مار دیے تم نے اللہ کا کلام اور نبی کے فرمان پڑھتے ہوئے مار دیے تمہیں اندازہ ہی نہیں تم نے کس کو مار دیا یہ کسی کے بچے نہیں ہیں ان کی مائیں نہیں ہیں ان کو کسی نے گود میں نہیں اٹھایا ان کو کسی نے سینے سے نہیں لگایا ان کو کوئی نوالے توڑ کے نہیں کھیلاتی رہی ان کے لاشے کسی نے نہیں چومے ہوں گے یہ ان کا ملک نہیں ہے یہ فوج ان کی نہیں ہے یہ فورسز ان کے لیے نہیں ہے جو قرآن پڑھتا ہے وہ غیر ہو جاتا ہے وہ اجنبی ہو جاتا ہے وہ لا وارث ہو جاتا ہے تمہیں لگتا ہے لا وارث ہوں گے نبی کہتا ہے میرے وارث ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں اور جس کے وارث ہیں ان کا اللہ وارث ہے تم نے آسمان کے فرشتے تڑپا دیئے زندگی ختم ہونی ہے ایک دن اور جب تم جاؤ گے اللہ کے دربار میں تو اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا یہ خون رائے گا نہیں جائے گا کبھی جاتا ہی نہیں یہ کبھی جاتا ہی نہیں ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا یہ آنکھیں اب بھی نہ روئیں گی تو کب روئیں گی وہ معصوم لاشے آپ دیکھیں شہید قرآن کریم قرآن کو آگ لگی ہوئی احادیث مبارکہ کی کتابوں کو آگ لگی ہوئی مسجد میں آگ لگی اور جن کو دنیا میں دہشتگرد دہشتگرد کہتے ہیں انہوں نے ظہر سے پہلے لاشیں اٹھائیں زخمی منتقل کیے مسجد صاف کی شہید حدیث کی کتابیں اور قرآن وہاں سے اٹھائیں نئی دریاں بچھائیں صفائی کی خون صاف کیا ظہر کی آزان دے کے پھر ظہر کی نماز مہاں باجمار پڑھئے ان کو دہشتگرد کہتے ہو اور جن کو تم محذب اور پڑے لکھے کہتے ہو وہ فرانس امام الانبیاء کی توہین کر رہا ہے اور ان کے خاکے اور پوسٹر بنا کے دیواروں پر چھپکا رہا ہے وہ اپنے آپ کو محذب کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ کے نام پر انبیاء کی توہین وہاں کروڑوں دلوں کو زخمی کیا جا رہا ہے اور آج یہاں کروڑوں لوگ تو مار دیئے گئے مار کیا دیئے گئے مر گئے شہید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ دوسری جگہ کہا بڑے لوگ آئے ہوں گے مرہ کون ہے مرہ یہ قوم مرہ اس قوم کا ضمیر مرہ یہاں کا انصاف مرہ یہاں کا نظام انصاف جہاں مسجدیں عبادت گاہیں طلبہ معصوم طلبہ اور کیا رشتہ ہوتا ہے استاذ رو رہا ہے کہ میرے بچے شہید ہو گئے اور شاگرد خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا استاذ بچ گیا ہے مدارس کی محبت آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مدارس میں طلبہ اور اساتذہ کا آپس میں کیا پیار ہوتا ہے کوئی نہیں آیا کسی کو یہ نہیں لگا کہ یہاں کے زخمیوں کے بھی دو لاکھ ہو سکتے ہیں یہاں کے شہداء کے بھی پانچ لاکھ کے امداد ہو سکتی ہے یہی پشاور تھا اے پی ایس کا سانحہ ہوا سارے ٹی وی چینلز بلیک ہو گئے پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا مضمتی قراردادیں آئیں نیشنل ایکشن پلان آیا پرچم سر نگوں کر دیا گیا قال اللہ قال الرسول پڑھنے والے تو بڑے لا وارث ہو گئے کسی نے امداد کا اعلان نہیں کیا کسی نے مفت علاج کا اعلان نہیں کیا کوئی مضمت نہیں کوئی سوگ نہیں کوئی کالی پٹیاں نہیں کام مر گئی وہ ساری آنٹیاں جو ممبتیاں اٹھا کے بھاگ رہی ہوتی ہیں یہ قرآن پڑھنے والے ہمارے بچے نہیں ہیں کوئی اور سمجھے نہ سمجھے ہماری قوم کو سمجھنا ہوگا دنیا سوال کرتی ہے پاکستان میں کیوں ہوتا ہے دنیا سوال کر رہی ہے اس دہشتگردی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا اس پورے ملک کو مقتلگاہ بنا دیا گیا ہے یہاں پر آزان دینا نماز پڑھنا قال اللہ قال الرسول ایمان کی صدائیں لا الہ الا اللہ کی آوازیں جرم بنا دی گئی ہیں یہ مسجدوں کا ملک ہے یہ طلابہ کا ملک ہے یہ قرآن پڑھنے والوں کا ملک ہے یہاں ہر مسلمان الحمدللہ قرآن پڑھتا ہے یہاں ہر گھر میں لوگ نماز پڑھتے ہیں یہاں گلی گلی میں تراویہ ہوتی ہیں یہاں الحمدللہ محلے محلے قریے قریے میں مسجد ہے مدرسے ہیں اور سارے گورنمنٹ کی امداد کے بغیر چلتے ہیں لوگ چلاتے ہیں وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ افریقہ اور مزمبیق اور کینیا سے نہیں آئے ہمارے بچے ہیں لوگ اپنے بچوں کو یہاں پڑھاتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں کا اور وہ شاق رسول کا ملک ہے میں اس موقع پر ان کا بھی ذکر کروں مفتی سرفراز نائمی صاحب جن کے مدرسے میں بم دھماکہ ہوا جو لوگوں کو درو شریف کی طرف اور محبت کی طرف اور ملاد کی طرف بلاتے تھے کسی کو بھی نہیں بخشا کسی کو بھی نہیں بخشا یہ دشمن دین کے ہیں یہ دشمن ملک و ملت کے ہیں صرف اتحاد کا نہیں اس کے ساتھ آواز اٹھانے کا وقت ہے یہ مت سوچیں میری ڈی پی سے کیا ہوگا میرے سٹیٹس سے کیا ہوگا یہ بھی آپ کی دعوت ہے جو گھر بیٹے سو سو دو دو سو آدمی کو جاتی ہے جتنی ہو سکتا ہے آواز اٹھائیں ان مظلوموں کے لیے یہ مضالبہ تو ہم نہیں کریں گے ان کے قاتل پکڑوں ان کے قاتلوں کو اللہ پکڑے گا اور ایسا پکڑے گا اللہ کی پکڑ سے چھٹکارہ نہیں ہے ان مظلوموں کا خون رنگ لائے گا